ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 38 ملین لوگ بھیق مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں جب بھی میں نے پاکستان کے بخاریوں پر ویڈیو بنایا خاص طور سے وہ بخاری جو پاکستان کے باہر جاکر بھیق مانگتے ہیں اور فورن گنٹری میں جاکے اپرات کرتے ہیں اور ان کو ان کے دیش سے جب نکالا جاتا ہے جب پاکستانی جلی لوگ خوار ہوتے ہیں تب پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر خبر چلتی ہے لیکن ہمارے دیش میں کچھ شانتی پریے سمدھائے کے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بول کے جاتے ہیں کہ بھائی تو پاکستان سے جلتا ہے اور یہ جو جو بھی خبرے چلاتا ہے پھیک چلاتا ہے پاکستان میں بخاریوں کا کوئی نیکسس نہیں ہے پاکستان تو امن پسند ملک ہے تو آج میں ہمارے دیش کے شانتی پریے سمدھائے والوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ جو پاکستانی لور ہندوستان میں رہتے ہیں ان تک ضرور پوچھا دینا کہ تمہارے پیارے ملک پاکستان میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اور پاکستانیت حقیقت میں ہے کیسے کیونکہ یہ وعدیں چل رہی ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کی میڈیا کے اندر پاکستان کے بدھی جیوی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھا تو آپ کو بھی آنے والا ہے تو بنا دیر کے چلتے ہیں پاکستان معاشی طور پر پاکستان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ پہلے روز سے ہم نے کارخانے نہیں لگائے نہ ہماری کوئی مسنوات تھیں نہ ہم نے کچھ ایکسپورٹ کیا نہ انڈیجنس کسی انڈسٹری کو پروموٹ کیا تو آج اس کو غلط ثابت کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک انڈسٹری پاکستان میں خاصی تھرائیو کر رہی ہے جس کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کا دھیان گیا بھی نہ ہو اور اس انڈسٹری کا نام ہے بیگنگ انڈسٹری یعنی کہ بھیگ مانگنے کی انڈسٹری بھیگ مانگنے کی فیکٹرییاں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال غزنفر حسین نامی ایک بکھاری جڑا والا سے گرفتار ہوا تھا جس کے اکاؤنٹ سے تین کروڑ روپے نکلائے تھے ساتھ ساتھ ملتان سے بھی ایک شوکت نامی آدمی گرفتار ہوا یا نوٹس پہ آیا جس نے ایک کروڑ روپے کی انشورنس کروائی ہوئی تھی اپنی اور جب اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو تو اس نے کا بھیگ مانگتا ہوں کافی سالوں سے میرا یہ پروفیشن ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر شازیہ نامی ایک خاتون کے انٹرویوز بھی موجود ہیں جس نے یہ کہا کہ میری ایک فیملی میں شادی ہوئی جن کا بڑا لگزیریس لائف سٹائل تھا they used to live in massive mansions اور بڑی بڑی گاڑیاں تھی ان کے پاس تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرتے کیا ہیں تو ایک دن مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ سب بیگنگ کا ایک نیٹورک چلا رہے ہیں بھیک مانگنے کا یہ وہ کہانیاں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انڈسٹری اتنا ریونی اور اتنا پیسہ کما رہی ہے جتنا مجھے اور آپ کو شاید اندازہ تھا ہی نہیں تو اس کے لیے ایک ریپورٹ جب میرے سامنے آئی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے دوبارہ کنفرم کیا تو ڈان نے بھی یہ ریپورٹ چھاپی ہوئی تھی جو پاکستان کا سب سے کریڈبل انگلیش پیپرز میں سے ایک ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل تھرٹی ایٹھ ملین لوگ بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں یعنی کہ تقریباً چار کروڑ لوگ اس پیشے سے منسلک ہو چکے ہیں چوبیس پچیس کروڑ کے ملک میں صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا پاکستان کے شہر میں چلے جائیں اس وقت بڑے شہروں کی میں اگر بات کروں تو اسلام آباد ہو اسلام آباد میں تھوڑا کم ہے ویسے لیکن لاہور ہو کراچی ہو آپ کے لیے سڑک کے کنارے گاڑی روک کے کوئی کام کرنا عذاب بن جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے گاڑی کی چاروں ونڈوز کی طرف سے آپ کو لوگ آ کر ناک کرنا شروع کر دیں گے پیسے دے دو یہ دے دو وہ دے دو سگنل پہ رکھو گے عذاب بن جائے گی زندگی کوئی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کال کر رہا ہے پیسنجر ڈرائیور نہیں اس کے لیے عذاب بن جائے گا کہ گاڑی ناک ہوتی جا رہی ہے تو یہ اتنے بڑے نمبر میں ان کے نیٹورکس پھیل چکے ہیں کہ پاکستانی لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دردے سر بن چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ نمبر ہے کہ اگر چار کروڑ کے قریب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ یہ کہ پر ڈے کلیکشن اس ریپورٹ کے مطابق یعنی کہ بکھاری ایک دن میں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں مختلف شہروں سے اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ نوٹ جو چھاپ رہے ہیں بکھاری پاکستان میں وہ کراچی میں ہیں دو ہزار روپے ایک دن کی ایک بیگر کی کلیکشن ہے یعنی کہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے کماتا ہے وہ ٹھیک ہے جن کی پہلی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی لاہور میں ایورج پر ایک بیگر یعنی کہ ایک بکھاری چودہ سو روپے روز کے کمالت ہے تھوڑے سے کم کراچی سے اسلامباد میں اس ریپورٹ کے مطابق ایک بکھاری ساڑھے نو سو روپے کماتا ہے ایک دن کے یعنی کہ اسلامباد والے لوگ بہتر طرز عمل اختیار کرتے ہیں پیسے کم دیتے ہیں بکھاریوں کو اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے سڑکیں جتنی خراب ہیں جس شہر میں اتنے ہی زیادہ بیگرز وہاں پر ہیں اور کمارے ہیں کیونکہ سگنلز نہیں ہیں ٹرافک کا نظام ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ روڈ بلوک کر دو گاڑیوں کی سپیڈ سلو ہو جائے گی مانگنے کے لئے آ جاؤ تو اسی لئے کراچی کی سب سے بدترین سڑکیں ہیں اصل میں تو وہاں بیگرز زیادہ کم آتا ہے اس سے کم لاہور میں اور اس سے کم اسلامباد میں تو یہ ایوریج بنتی ہے ملک کے تمام بڑے شہروں کی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کی کلیکشن ایک بکھاری آن ایوریج پاکستان میں بڑے شہروں میں اگر وہ اپنا دھندہ چلا رہا ہے تو وہ نو سو روپے کے قریب ایک دن کے کمالت آئے ہیں اب اس لحاظ سے اٹھتیس ملین سے اس ریپورٹ نے جب ریونیو نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایوری سنگل ڈھے ایک بکھاری جو باہر نکلتا ہے فیلڈ میں اگر ان تمام کی کلیکشنز کو ملا لیا جائے تو بتیس عرب روپے بکھاری پاکستان میں روز کم آ رہے ہیں بیگرز ان دس کنٹری دوبارہ سنیں آر ارننگ روپیز تھرٹی ٹو بلین ایوری سنگل ڈے ٹھیک ہے اینولی یہ بنتا ہے ایک سو سترہ ٹریلین روپیز ایک سو سترہ خرب روپے کی انڈسٹری ہے یعنی کہ یہ اگر ڈالر ٹرمز میں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ انٹرنیشنلی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان سے سو دہ بیگنگ انڈسٹری ان پاکستان پاکستان اس فورٹی ٹو بلین ڈالرز پر یر اقارڈنگ تو دی ریپورٹ پبلشت بائی ڈان نیوز ایکنومک ٹائمز اور مینی اگر انٹرنیشنل پیپرز لنکس دے دوں گا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جس کو گولڈ مائن کہا جاتا ہے جو کافی پیسہ لے کر آئی ہے ملک میں وہ بھی ایک سال میں تین بلین ڈالر کماتی ہے تھری بلین ڈالر بیگنگ انڈسٹری کتنا کماری ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر دس از آلموست فورٹین ٹائمز مور دن آئی ٹی انڈسٹری میکنگ پر یر سو وٹ شوڑا اس سے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کے بچوں کو بکھاری بنائیں سوٹ ویر انجینئر کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں یہ کارروائیاں اتنے کھلے عام چل رہی ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اسے کوئی روکتا کیوں نہیں ہے اور اگر یہ میں آرگیومنٹ کروں کہ اس کو بند ہونا چاہیے تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ بھوکے ہیں یا کھا نہیں سکتے آپ ان کا روزگار بند کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے نائٹین ففٹی ایٹ کے ویگرنسی آرڈیننس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھیک مانگنا اور اپنے بچوں سے پاکستان میں ڈان کی ریپورٹ یہ کہتی ہے ملینز ان پاکستان ہیو ریزارٹڈ تو بیگنگ ایز سوال سورس آف انکم یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن زیادہ گینگز جو اپریٹ کر رہے ہیں آپ گینگز کیا ہیں گینگز یہ ہیں کہ نیٹورکس ہوتے ہیں جو علاقے کا تعیون کرتے ہیں کہ کس سڑک پہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی شفٹس ہوتی ہیں ان کا پکنڈ راپ ہوتا ہے یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں سگنل پہ کسی کے بال خراب ہیں بھری حالت ہے دیز آر ڈسگائسٹ پیپل بیکوز وہ اپنی اصل حالت میں آپ کے سامنے نہیں آتے موسٹلی نائنٹی نائن پرسنٹ انہیں پکنڈ راپ دیا جاتا ہے چھوڑ کے جاتے ہیں رات کو لے کے جاتے ہیں کلیکشن میں آدھ آدھ آبانٹ لیتے ہیں یہ ہو رہا ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے یہ نیٹورک چلا رہے ہیں یہاں پہ اور اپنے بچوں کو اور نسلوں کو اس کام پہ لگا رہے ہیں آگے چلیں تو پاکستان انفارچونیٹلی کیونکہ یہ پاکستان میں بیالیس ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے تو پھر اگر اتنی بڑی انڈسٹری ملک میں ہو تو اس کی ایکسپورٹس تو ہوتی ہیں تو اس انڈسٹری کی بھی ایکسپورٹس اب سن لیجئے کہ ہم بیگر ایکسپورٹ کس بڑے نمبر میں کر رہے ہیں تیس جولائی کو یعنی کہ پچھلے مہینے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن آورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ایک سیشن ہوتا ہے سینٹ کا اس سٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا جاتا ہے کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ نہیں ہیں آسٹیگرنگ نائنٹی پرسنٹ آف بیگرز آریسٹڈ ان فارن کنٹریز آر پاکستانیز موسٹلی گون دیر آن پیلگرمج ویزا آسٹو ساؤڈی عربیہ ایران اینڈ اراک دنیا بھر میں جتنے بھی بکھاری ریسنٹ یئرز میں حالیہ سالوں میں آرسٹ ہوئے ہیں اس میں سے نوے فیصد پاکستانی ہیں اور یہ کس طرح باہر چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے پیلگرمج کے ویزا یعنی کہ زیارتوں پہ اراک ایران اور ساؤڈی عربیہ چلے جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے اور وہاں جا کے یہ حرکات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے میری طرف سے نہیں آورسیز پاکستانیز کی جو جو سیکریٹیریٹ ہے اس کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب جاپان میں بھی یہ دھندہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ پاکستانی جاپان جا جا کر بھیک مانگنے کا ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں جیپنیز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیا ٹرنڈ جو ہے ہم نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پر آ کر یہ شروع ہو جائے گا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایجنٹس جو کہ موسلی ساؤتھ پنجاب سے آپریٹ ہوتے ہیں سینڈل پنجاب کے بھی کچھ شہر اس میں انوالڈ ہیں ایک دو شہر کشمیر کے بھی ریسرچ کہتی ہے کہ سامنے آئے یہ سارا خرچہ اٹھاتے ہیں بیگرز کا اور ان کو ٹکٹس کروا کے دیتے ہیں ویزاز لگوا کے دیتے ہیں اور ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے ایک ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے کما کے لانے ہیں ہر صورت بھیگ مانگ کے اور جب وہ واپس آئیں گے ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد تو ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوگا تو ایجنٹ آپ کی ٹکٹ کے پیسے دے گا باہر بھیجے گا کلیکشن کا آدھا وہ اپنی جیب میں ڈالے گا یہ ہے نیٹورک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں بھی ایف آئی اے کی طرف سے تقریباً سولہ بکھاریوں کو ملتان کی ایک فلائٹ جو کہ سعودی عرب جا رہی تھی اس سے ایرسٹ کیا گیا اب ایف آئی اے کافی ایکٹیو ہے آج کل جس کی میں تعریف کروں گا اس کے علاوہ دوہزار چوبیس جولائی میں یعنی کہ پچھلے مہینے دوہزار پاسپورٹ گورنمنٹ نے بلوک کیے ہیں اور شناختی کارڈ بھی بلوک کیے ہیں ان لوگوں کے جس کا تعلق اس نیٹورک سے پکڑا گیا ہے جو باہر گئے اور بعد میں ڈپورٹ ہوئے یا واپس آئے آئیڈنٹیفائی ہو گئے تو دوہزار تو صرف پچھلے مہینے پکڑے ہیں تو آپ حساب لگائیے کتنے بڑے نمبر میں یہ کام ہو رہا ہے اور موسٹلی یہ فلائٹس جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں وہ زیادہ جاتی ہیں ملتان سے کیونکہ وہاں شاید سکروٹنی کم ہوتی ہے اسی لیے وہ وہاں کا انتخاب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نمبر میں پک پاکٹس یعنی کہ جیب جو کارتے ہیں ان لوگوں کو جو پکڑا گیا انفورچنیٹلی حرم کے آس پاس اور ساتھ ساتھ ہولی سائٹس کے آس پاس اس میں بھی پاکستانیوں کا نمبر بہت بڑا تھا ساتھ ساتھ بارہ آگست دوہزار چوبیس اس مہینے یوم آزادی سے دو دن پہلے ایف آئیے نے اسلام آباد کے ائرپورٹ سے چھے لوگوں کو ارسٹ کیا وہ بھی عمرہ کرنے جا رہے تھے اور انٹیلیجنس بیسٹ ارسٹ ہوا یہ کہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بھی بھیک مانگنے جا رہے ہیں نیٹ وک پکڑا گیا ساتھ ساتھ یہ کہ انٹیریئر منسٹری نے یہ بتایا ہے کمیٹی کو کہ پچھلے دو سالوں کے اندر ان ٹو یئرز آن لی ہم نے مختلف فلائٹس پر چھاپے مار کے فورٹی فور تھاؤزنٹ چوالیس ہزار لوگوں کو آف لوڈ کیا ہے اب اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ ہوائی کہانی ہے کہ اتنے زیادہ بیگرز پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتے تو آپ یہ ان کے اپنے سٹیٹس دیکھی انٹیریئر منسٹری کے کہ انہوں نے صرف چوالیس ہزار لوگوں کو تو پچھلے دو سالوں میں آف لوڈ کیا ہے کہ وہ بھیک مانگنے جا رہے تھے پہلے پکڑے گئے سسپیشن کی بنیاد پر بھی کیا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی سینٹ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عربیہ سے ایک اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا جس کے تحت سعودیز نے کہا ہے کہ تو انو قدادہ واسطہ ہے یہ مزید بیگرز یہاں نہ بھیجیں اور لیس سکلفل لوگ بھی آنا بھیجیں ایک اگریمنٹ ہوا ہے یہ بھی سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا میں اپنی طرف سے کہانی نہیں سنا رہا تو وہ بھی تنگ آ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ان کو روک لیں کسی طرح بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں بہت سی انفلوینسرز بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ سعودی عربیہ میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کے بھیک مانگی جا رہی ہے اور جب پوچھو تو پاکستانی ہیں پاکستان کی لیبر فورس جو کہ یو اے ای کی لیبر فورس کا ففٹین پرسنٹ بنتا ہے یہ خبر تو ٹی وی پہ بھی چلی ہے ففٹین پرسنٹ لیبر فورس ہے ٹوٹل یو اے ای میں پاکستان کی لیکن جو لیبر فورس یو اے ای میں کرائم کرتی ہے اس کا ففٹی پرسنٹ پاکستانیز نے کیا ان کرائمز میں موسٹلی جو ایشوز تھے نا وہ سیوک کرائمز تھے یعنی کہ یہ ان سے پوچھے بغیر ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں سپیس دینے کا ایشو سمجھ نہیں آتا کیٹ کالنگ ہو رہی ہے انہیں لگتا ہے یہ بھی انارکلی بزار ہے جہاں حلوہ لکھا ہوگا سوٹ کے اوپر تو جا کے دبوچلو کے لڑکی کو اور کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو ہندوستان میرے کے جن کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے تو تمہارے پیارے پاکستان کی حالت دیکھ کے اب کیا بھولوگے میرے بھائی اب بھی بھولوگے کہ فیک نیو جائے فرچ نیو جائے تو جلتا ہے پاکستان سے دیکھو بھائی میں جلو یا نہ جلو وہ میٹر بالکل الگ ہے جس تھالے میں ہم لوگ کھاتے ہیں اس تھالے میں ہم چھیت نہیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں جب تم ہندوستان میں پیدا ہو رہے ہو ہندوستان میں کھا رہے ہو ہندوستان میں مر رہے ہو یہیں دفن ہو گے اور تم گیت پاکستان کے گاتے ہو شرم کرو بھگوان سے ڈرو بھکٹی والو بھگوان سے ڈرو پھر پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ان پاکستانی بخاریوں کے اوپر تو آپ بھی بخاریوں کے اوپر ٹی اگا ٹی پنک کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویہ آپ کے لیے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو آت رہتا ہے جے ہند وندے ماترم جے شیرام جے شیرام جے شیرام اور اوریجنل ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپچن میں دے دیا ہے آپ پورا ویڈیو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں